اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اسے محمد اسنین عباس جس سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ٹپٹر نمبر سکس جو کہ کونک سیکشن کے ریلیٹڈ ہے سارا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج اس کے لیکچر کے اندر میں انٹرڈکشن کے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ کونک سیکشن جو ہے اس میں کس کس چیز کی بات ہوگی ایک تو سرکل کی بات کریں گے ہم دوسری بات جو ہے وہ الیپس کے حوالے سے پھر بیراپولا م compassion کن کر ملاحظیں گے اگر آپ کے پاس ایک کون ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک پلین بھی Presents پڑا ہوگا ہے جو کچھ اس طرح کا عبه ہے تو اگر آپ ایک کونکو لیں اور ایک پلین اور پلین کو بلکل کونک کے پرپینڈکولرئے لٹکر给 emaget جا ہوگر آپ ہم کتھ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جس شکل آئے گی وہ کس سرکل کے Sam familiar جیسے بھی اپنگ lawsuit جیس美 اگر آپ ایک پلین کو کونک پرپینڈکولر гр pitch ہم تو آپ کے پاس جو بعد میں سرفس جو آئے گی یا پھر جو فنگر یا امج نکل کے آئے گی وہ ایک سرکل کی طرح کی ہی نکل کے آئے گی اور اگر آپ ایک پلین کو سلائٹلی ٹلٹڈ کر کے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے جو ہے وہ کون کو کٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو امج آئے گی وہ ایلپس کی آئے گی جو بیزوی شکل کی ہوگی توڑی اور پھر اس کے بعد اگر آپ ایک پلین کو جو ہے پلین کے اندر کون کو کٹ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے اگر میں اس پلین کو پٹ کر رہا ہوں تو آپ کے پاس یہ جو اوپر والا پارٹ ہے اس کا اسے کہتے ہیں جی نیب ٹیک ہے تو یہاں جو آپ کے پاس امج بن رہی ہے اسے پیرا بھولا کہیں گے ٹیک ہے اور اسی کے بعد اگر یہ دوسری کون بھی میں ساتھ لے رہوں اس کے ایک یہ کون ہے تو پلین اگر ان دونوں کون کو جو ہے اگر یہ کچھ اس طرح سے بنا لیں کہ اور ایک پلین نے ان دونوں جو ہے وہ کون کو کٹ کرنا ہے تو یہ جو ایک شکل ہوگی اور ایک جو یہ کچھ اس طرح سے ہی مجھ نکل کے آئے گی وہ آپ کے پاس وہ ہیپر بھولا کیا لائے گا ٹیک ہے اگر پلین اس کو پرپینڈکولری کٹ کرے تو سرکل آئے گا اگر تھوڑا سا اسے پلین کو ٹیڑا کر دیں تو وہ کون کو کٹ کرے دو لیپس آئے گا اور اگر اس کے نیب کو کٹ کر دے ٹیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ہیپر بھولا کی شکل نکل کے آئے گی اور اگر آپ کون کے ایکسز کو جو ہے وہ بلکل اس کے پرلیل کٹ کرتے ہیں دو کون ہیں آپ کے پاس تو ان کو پرلیل بلکل اس کے پر کر دیں تو یہ ہیپر بھولا کی شکل نکل کے آئے گی اس کے بعد کیونکہ ہم اگر آپ سرکل کی بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ سرکل ہوتا کیا اگر آپ کے پاس یہ ایک فکس پوائنٹ ہے ٹیک ہے؟ اور اس فکس پوائنٹ سے لے کر یہاں میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ لے لیتا ہوں ٹیک ہے؟ یا پھر اس فکس پوائنٹ سے یہاں ایک کوئنٹ پوائنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ یہاں پہ لے لوں پوائنٹ کہیں بھی ہو یہاں آجائے یہاں آجائے یہاں آجائے تو اگر میں سرکل پوائنٹس کو آپ اس میں ملا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک سرکل بنے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرکل کی جو ہے وہ فارمیٹ بن رہی ہے اور اس پوائنٹس سے اس پوائنٹس کا فاصلہ بانڈری تک جو کی اس پوائنڈری پر پڑا ہوا ہے اور یہ پوائنٹ بھی یہ پوائنٹس پر پڑا ہوا ہے اس پوائنٹس سے اور اس پوائنٹس سے یا آپ یہاں مرضی لے لیں یہ اپنی مرضی ہے کہ جہاں پوائنٹ اپنا چاہیں وہ اس فکس پوائنٹس سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ کیا کہلائے گا جی ریڈیس کہلائے گا اور سیٹ آف کولیکشن اگر ہم کرتے ہیں ان سارے پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں تو یہ آپ کے پاس ایک سرکل کی شکل نکل کے آئے گی اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ ریڈیس کہلائے گا چاہے آپ یہاں رکھ لیں یہاں سے یہاں رکھیں کہ ہم سینٹر آف سرکل کہیں گے ٹھیک ہے اب بعد آتی ہے اکیویشن آف سرکل کی کہ اکیویشن آف سرکل ہوتی کیا ہے اگر میں یہاں پہ ایک سرکل جو ہے پڑھا کرتا ہوں یہ ایک جو ہے جی سرکل ہے میرے پاس ٹھیک ہے اور یہ اس کا فکس پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ سے میں نے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ لیا ہوا ہے میں نے سینٹر پوائنٹ ہے اس کو میں ایک اور ایک کا نام دے دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک اور ی کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کا جو فاصلہ ہے جی وہ آ رہا ہے یہاں میں نے لکھوں کہ لیکھ سی ایکس کے بی دا سینٹر آف سرکل بی دا سینٹر آف سرکل and r with a radius and p x y with a point on the circle پھر آپ کے پاس کیا ہوگا پی سی کا جو ڈسٹنس ہے وہ کس کے ایک اور آئے گا کہ یہ سی اور یہ جو بی ہے ان دونوں کا ڈسٹنس کتنا ہوگا جی اب آپ نے پی سی کا ڈسٹنس فارولہ آپ نے پڑا ہوا ہے اس کے لئے آپ سے اپن کر دینا ایکس یا آپ پی سی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سی بھی جو آپ جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ایکس مائنس اچ اس کا سکیر ہو جائے گا پلس y-k اس کا سکیر is equal to g آپ کے پاس r سکیر آگا ہے اگر آپ ایسا نہیں لکھنا جاتے تو x-h اس کا سکیر پلس y-k اس کا سکیر is equal to r اور اس کا جو حید ہی ہم سکیر رول کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اگر پھر اس کے بعد اگر آپ کا جو سینٹر ہے وہ ریجن پر آجائے یعنی کہ میں یہاں میں لکھوں کہ c جو ہے 0 اور 0 ہے یا x اور k کی ویلی 0 اور 0 آگئی ہے تو x-0 اس کا سکیر ہو جائے گا پلس y-0 اس کا سکیر is equal to r سکیر آجائے گا تو یہ اس کے ساتھ x سکیر پلس y سکیر is equal to r سکیر بن جائے گا تو x سکیر پلس y سکیر is equal to r سکیر تو دیکھیں اگر آپ کے پاس radius is equal to 0 آجائے یعنی کہ r is equal to 0 آجائے then کیا ہوگا x سکیر پلس y سکیر is equal to 0 ہو جائے گا اور اس کو اس سرکل کو ہم کہیں گے جی پوائنٹ سکیر اور اگر آپ کے پاس radius is equal to 1 آجائے r کی ویلی 1 آجائے تو x سکیر پلس y سکیر is equal to 1 آجائے گا تو اس کو ہم کہیں گے جی unit circle تو students یہ جو ہے آپ کے پاس mcqs بھی بن سکتا ہے کہ radius جو ہے 0 تو equation of circle کیا ہوگی point circle ہوگی اگر radius آپ کا 1 ہو اور center جو ہے 0 0 ہو تو آپ کے پاس equation of circle کیا کہہ دائے گی unit circle کہہ دائے گی پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ 3 standard form of equation of circle اب اس کے بعد general form of equation of circle کے اوپر بات کرتے ہیں x x minus h اس کا سکیر plus y minus k اس کا سکیر is equal to r تو یہ آپ کے پاس standard form ہے اور یہ جی general form of equation ہے اب ہم نے اس general form of equation کو کیا کرنا ہے اس طرح کی فارم بنانی ہے یعنی کہ equation of circle جو ہے standard form بنانی ہے تو اس کو جو ہے ہم solve کر لیتے ہیں x square plus 2 gx plus y square plus 2 fy plus c is equal to 0 جو تو میں ایک ساتھ طرح طرح جرمت سی ان کو ساتھ لکھی ہے میں نے تو یہاں پہ x square plus 2 gx plus y square ہو جائے گا plus 2 fy is equal to minus c plus c اب یہاں مجھے square complete کرنا ہے کیونکہ مجھے مجھے اس طرح سے value جائیں تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا x square plus 2 gx تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا g square plus y square plus 2 fy اور اب یہاں پہ plus f square کرنا گا تو یہ قانون ہے کہ اگر ایک چیز آپ plus کرتے ہیں تو وہ minus کریں اگر ایک چیز ایک چیز ایک جگہ پر add کی ہے تو دوسری طریقے سے add کرنا پڑے گا یعنی کہ یہاں پہ plus d square ہے اور مجھے minus d square جو میں دوسری ساتھ پہ لے جاؤں وہ plus d square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں فارمولہ بن رہا ہے a square plus 2 a b plus b square بن رہا ہے اور اسی طرح سے a square plus 2 a b plus b square تو یہ is equal to آ جائے گا g square plus f square اور minus c ہو جائے گا تو یہ فارمولہ بن رہا ہے x plus d اس کا square اور plus y plus f اس کا square بن رہا ہے is equal to آ جائے گا g square plus f square minus c تو مزید دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے کچھ اس طرح سے کوئیشن بنانا نہیں لیکن یہاں تو minus تھا تو یہاں پہ دیکھیں x minus minus d اس کو میں کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں اور plus y minus minus f اور اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں ٹھیک آپ مجھے r کی value چاہیے یہ r square میں جائے گی g square plus f square minus c ہے تو اس کا میں square کر لوں گا تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گی تو یہ تھا یہاں سے center کی value کیا آئی center کی value یہ آگئی کیونکہ r square ہے تو یہاں پہ r square کر لیتے ہیں center کی value وہ کیا آئی گی یہاں پہ x ہے تو دیکھیں یہاں پہ minus z ہے center کی value جو ہے وہ کیا آگئی یہ تو آپ کے پاس x is equal to minus z ہے اور f کی value ہے یا k کی value جو ہے وہ کیا ہے یہ جی minus f آئی ہوگی ہے center آپ کا کیا بنائے گا center بنائے گا نہیں آپ کا minus z اور minus f اور پھر اس کے بعد ریڈیس کی بات کریں گے تو radius بنائے گا اور d square f square minus z اس کا square تو یہ آپ نے جو ہے دو value کیا آسکھ لینی ہے آپ کو کون کون سی بلا کے center جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا جی آپ نے اچھی طرح کارمولات یاد رکھ لیے ہیں تو یہ نیکس میں آپ کو استعمال ہوگی اب یہ جنرٹ فارم بھی ہو گئی اور سٹینرٹ فارم بھی ہو گئی اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکویشن آف سرکل کی جب آپ کے پاس ٹو پوائنٹس دیئے گئے ہوں دائیمیٹر کے تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک سرکل ہے اور یہ ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے اور یہ ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے اور یہ اس کا ڈائیمیٹر آپ جانتے ہیں کہ ڈائیمیٹر وہ ہوتا ہے جو سرکل کے دو حصو میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ اس کا سینڈر پوائنٹ ہے یہ یہاں سے یہاں تک ایک ریڈیس ہوگا اور یہ ڈیپر ڈو کہ ڈائیمیٹر ڈیپر ڈو ہمیشہ ہی جو ہے وہ ڈو آرک ایک پوائنٹ ہوتا ہے ریڈیس کا ڈبل ہوتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اے پوائنٹ ہے اور یہ بی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ڈائیمیٹر کیوں کہ ہم نے آپ کے پاس جب دو پوائنٹ آئیں گے تو اس کے لیے حاصل سے بھی آپ نے ایکویشن آپ سرکل فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو اس کا فارمالہ کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیٹ اے جو ہے آپ کے پاس ایکس وان اور وای وان ہے اور بی جو ہے وہ کیا ہے جی ایکس دو اور وای دو بی دا پوائنٹ بی دا پوائنٹ اور ڈائیمیٹر کے اوپر یہ پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے اور پھر اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی ضرورت پڑے گی تو اے کو میں اس سے ملا دوں گا ٹھیک ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ Gray ڈائیمیٹ سے ملا دوں گا ٹھیک ہے سٹوڈانٹ Jacob.. agu پوائنٹ بنے گا ٹھیک ہے پی پوائنٹ کے اوپر یہ کوئی پوائنٹ ہے لیٹر پی ایکس وائی بھی دا پوائنٹ یہاں پہ یہ پوائنٹ بنے گا ٹھیک ہے جو آپ کے پاس انگل بنے گا یہاں پہ اے پی بی پہ وہ کیا بنے گا یہ نائیٹی ڈگری بنے گا اور سلنٹس آپ میشہ ہی یاد رکھیں گا یہ آج اس چپٹر کے اندر ایک چورم بھی ہے چورم یہ ہے کہ ان اینگل اس جو ہے وہ اینگل سمی سرکل کے اندر ہمیشہ ہی جو ہوتا ہے وہ بان ایٹی ڈگری کا بنتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سرکل کا پورا اینگل تری سیسٹی ڈگری اور سیمی سرکل جو ہو گیا وہ بان ایٹی ڈگری کا ہو سکتا ہے تو اب یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے کہ ان اینگل اس سیمی سرکل ہی سا رائٹ ہے جی تو آپ کے پاس یہ بن گیا ہے جی اے بی بی جو ہے یہاں پہ نائیٹی ڈگری کا اینگل بنے گا جی پھر اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ ہم نے فارمولا جیسا وہ نکالنا ہے کہ ڈیامیٹر کو فائنڈ اٹ کرنے کے لیے آپ سرکل آپ اکویشن آپ سرکل تو کیا فارمولا استعمال ہوگا تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ سٹولنٹس اگر آپ کے پاس یہ ایک لائن ہے تو اس کا پر بینڈیگلر یہ ہے تو ہم یہاں پہ یہ رکھ رہے ہیں کہ the line ap and bp are perpendicular جب یہ perpendicular ہیں to each other then کیا ہوگا یہ ہمارے بار تو perpendicular ہوں اگر دو چیزیں ہمجھے پڑھا ہوئے اگر 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 پر بینڈیگلر تو یہ مائنس وان کی ایک پر ہوتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے 4 chapter کے اندر ہم نے پڑھا ہوا تو یہاں پہ اب کیا آئے گا تو یہاں پہ اب آپ نے لکھنا ہے کہ a b ہے تو اور پھر دوسرا جو ہے وہ bp ہے تو آپ نے یہ فارمولا پڑھا ہوا ہے دو پانٹس کے اوپر جو ہے بس سلوک جواب آپ کیسے کے قابضی ہوتے تھے تو y-y1 آجائے گا x-x1 اور پھر اس کے بعد y-y2 آجائے گا y-y1 آجائے گا تو اس کو ملے سکتے ہیں y-y1 اور y-y2 اور پھر اس کے بعد یہ دونوں کے ملٹیپلائر ہو رہے ہیں دوسری سیٹ پہ جا کے –x –x1 اور پھر اس کے بعد x-x2 ہو جائے گا اور دیکھیں تو یہ مائنس کا ہوتی سیٹ پہ آگے بلس کا ہو جائے گا x-x1 اور x-x2 اور پھر اس کے بعد y-y1 اور y-y2 تو یہ equal to آجائے گا جیسی نہیں رہو گے تو یہ آپ کے پاس تو ایکویشن ہو گی یہ کہہ کہہ رہے گی جی جب آپ کے پاس دو کوئنٹس کی بن ہوں گے تب آپ نے یہ فارمولا لگانا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایکویشن آگئی یہ سٹانڈر فارم آف ایکویشن ہے کچھ میں یہ استعمال ہوگی کچھ میں یہ استعمال ہوگی جب آپ کو وہ کہے گا کہ ریڈیس اورٹ آپ نے جو سینٹر لے کے چلے ہیں تو بھی ہم یہ بھی فائنڈ اوٹ کر رہے یہ بھی لے کے چلے گی اور یہ بھی لے کے چلے گی جب آپ کو دو پوائنٹس یہ دے ہوں گے تو ہم یہ والی ایکویشن لگا کے پسسن سولل کریں گے امید ہے سٹرنس آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی پسن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سکس پوائنٹ ون کے کچھ پسن کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ